اسلام علیکم کیا حال جی ٹھیک ٹھیک ہے خرید سے میں ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے پاس دوستو بھینے بکریاں وہ سب آپ کو بتانے والا ہوں اور جن بھینوں نے بچے دیئے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کو ملانے والا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ سامنے والا گھر یہ دروازہ کھول کے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہاں پہ ہماری سفید بھینے ہیں ماشاءاللہ اور کیوٹ کیوٹ دو بیبی چھوڑا 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 نا ساشتے ہیں کہ تھوڑا نا حمد ساپنے والا ہوں یہ دو بچے آپ نے دیکھ لی ہیں دوستو ابھی ان میں ایک اور بھی بچہ ہے جو کہ چھے دن کا ہو چکا ہے وہ ان بھیڑوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے دوستو ابھی میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہاں گئے جی تھوڑا سامنے آ جاؤ یہ درتی بہت ہوتا ہے ہے دوستو آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا گھر یہاں پہ بھی بھیڑیں بند ہیں وہ بالکل سفہید بھیڑیں تھی یہاں پہ میکس بھیڑیں ہیں کالی گدری یہاں پہ اس کو چل کے آپ کو دکھاتے ہیں میں بند کر دیتا ہوں دروازہ بڑن دوستو ابھی پہلے سب سے پہلے آپ کو میں دکھاتا ہوں چھوٹا بچہ کیوٹ وہ سامنے جو کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ ٹھہرا ہوا ہے چھوٹا بچہ بھیڑ کا یہ صبح صبح دیا ہے دوستو یہ بچہ کیوٹ سبے بھی دیکھیں دوستو ایک دوک کی بات بھی ہے یہاں پہ ایک ہمارا چھوٹا بچہ ہے کیوٹ یہ دیکھیں اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے دوستو یہ دیکھیں بیچارہ ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے جیسٹرب نہیں کریں گے اگر زیادہ بھا جائیں گے تو یہ بھیڑے ہیں بیچاری ان کی ٹانگ کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے چلیے جی ابھی تیسرے گھر میں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ بھی ہماری بھیڑے ہیں دوستو یہاں پہ ہماری بڑی بھیڑے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے بال ہیں ان کے اور ان میں جو نار ہے ماشاءاللہ وہ کافی خطرناک ہے دوستو دو تین بار ٹکر لگائی ہے دوستو ایک آدمی کو جو بیچارہ گھاس ان کو ڈالتا ہے نا اس کو دو تین دفعہ ٹکر لگا دی بیچارے کی کمر کا درد نکل گیا اچھے طریقے سے ایک ایک ہفتہ بیچارہ وہ سویا رہا دوائی کھاتا رہا میڈیسن پھر اس کے بعد جا کے ٹھیک ہوا یہ اتنا خطرناک ہے وہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے دیکھیں بڑے سینگو والا موٹے سینگو والا یہ چھپ کے ٹکر لگا دیتا ہے آدمی کو ان سے مہتات رہنا چاہیے کافی بڑی بھیڑے ہیں ماشاءاللہ وزن میں بھی کافی اچھی ہیں جب یہ بچے دیتی ہیں تو ان کے بچے دن دن میں ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے باقی ان کو جو ہم کھلاتے ہیں وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف گھاس ہوتا ہے کبھی کبھی ہم برسیم جو ہوتی ہے وہ سوکھی وہ لے کے آتے ہیں کبھی یہ سوکھا گھاس باقی یہ بندل ملتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں باقی ان کو ہم ونڈا صبح کے ٹیم میں نہیں کھلاتے ہیں شام کے ٹیم میں روزانہ ونڈا کھلاتے ہیں ان کو اور صبح کے ٹیم میں تھوڑی کھجور کھلاتے ہیں اور شام کے ٹیم میں بھی کھجور کھلاتے ہیں کیونکہ ہمارا کھجوروں کا باغ ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اب پانچ سو کھجور ہے جو بھی کھجور ہوتی ہے نا تو تھوڑی بیشتے ہیں جو اچھی ہوتی ہے اور جو پوری خجوریں ہیں ان کو ہم سیو کر کے رکھ دیتے ہیں سٹور میں پھر ان کو بھیڑوں کو اور بکریوں کو اور گائے کو کھلاتے رہتے ہیں ابھی آپ کو چل کے دکھاتا ہوں چوتھا گھر چوتھا ہمارے گھر میں جو ہیں دوستو ابھی بکری ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ تھوڑی بکری ہیں زیادہ بکری ہیں نہیں ہیں یہاں پہ کیوٹ بیبی یہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھیں اہا اس کی داڑھی بھی نکلی ہوئی ہے دوستو ہاں بکری کیا حال چالے ہاں گر گیا چھوٹا بچہ گر گیا بیچ میں بکریوں کے ادھر آجاؤ تھوڑا تم سے بات کرنی ہے آجاؤ 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 نہیں کرو آجاؤ آجاؤ ٹھین جو ٹھین جو ٹھین جو یہ دیکھیں جی ہمارا بکرا واہ واہ بہت خوبصورت بکرا ہے ماشاءاللہ دوستو ابھی جو گھر آپ کو دکھانے والا ہوں پانچمہ گھر پانچمہ گھر میں جو ہماری بھیڑ ہیں وہ کافی ہوشیار ہیں یار یہ بلکل آدمی کے ہاتھ آنے کی نہیں ہے اگر ان کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ چیتا یا شیر ان کو پکڑ پائے گا کیونکہ ان کی رفتار ہزنی سے بھی تیز آئے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں جی ان کو ہم یہاں پہ بولتے ہیں جنگلی بھیڑیں یہ جنگلی بھیڑیں ہیں دوستو اگر یہ جمپ لگانا چاہے تو یہ دیوار ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اوپر سے چھنانگ لگا کے جا سکتی ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے پوری جالیا لگائی ہوئی ہے یہاں کا سیٹ اپ بہت اچھا کیا ہوا ہے ہم نے بھیڑوں اور بکریوں کے لیے خاص کیونکہ پہلے ہم نے یہ جو بلاک لگائے ہوئے تھے بلاکوں کو یہ ٹکریں مار مار کے توڑ دیتی تھی بھیڑیں بکریاں تو ابھی ما شاء اللہ سے یہ بہت سیو بن چکا ہے ہمارا سیٹ اپ جو ہے بہت اچھا بن چکا ہے چھوٹے چھوٹے کیوڑی بیوی ہیں ان میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا ہوشیار اتنا تیز ہے نا ان کا مقابلہ کوئی جانور بھی نہیں کر سکتا اتنا تیز دوڑتی ہے دیکھیں اندازہ لگا لیں آپ دیکھیں کیسے بھاگ رہی ہیں دیکھیں ہماری دوستو جنگلی بھینے اتنا تیز بھاگ رہی تھی کہ پوری مٹی جو ہے وہ اڑ رہی تھی اوپر کی طرف ابھی اس گھر کو میں نے چھوڑ دیا ابھی چھٹے گھر میں آ چکے ہیں یہاں پہ بھی ہماری بکریاں لیکن یہ بیلکل بیچاری شریف بکریاں ہیں ہیں تو چند بس دس بارہ بکریاں یہاں پہ بند کی ہوئی ہیں دوستو برطن وین کا رکھا ہوا ہے وہاں پانی برطن رکھا ہوا ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں ساتھوں گھر اندر کی طرف چلتے ہیں یہاں بھی ہماری کالی بکریاں دیسی بکریاں ہماری ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں آپ ما شاء اللہ سے کان ان کے گردرے سفید ہیں اور یہ خود کالی ہیں اگر دوستو آپ کو بھی شوق ہے بکریاں اور بھیڑے پالنے کا تو اس طریقے سے آپ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اندر کی طرف بند کر دیجئے کیونکہ بارش کے ٹائم میں دھوپ کے ٹائم میں گرمی کے ٹائم میں یہ جو ہمارے جانورے بکریاں بھیڑے یہ چھاؤں میں بیٹھیں گی اور سردی کے ٹائم میں یہاں پہ اوپا نیریہ آگے بنا ہوا ہے یہاں پہ بیٹھیں گی سردیوں میں ہم ان کو جب کھانا دیتے ہیں تو اوپا نیریہ میں دیتے ہیں یہ دیکھیں اوپر کے طرف کھلا ماہول ہے بلکل یہاں پہ برطن رکھتے ہیں یہاں پہ پانی کا برطن اور یہاں پہ سکونی سے کھانا کھاتی ہیں یہ سیٹ اپ بہت اچھا ہے دوستو اگر آپ بھی رکھنا چاہتے ہیں جانور شوک ہے آپ کو گھوٹ فارم بنانا چاہتے ہیں آپ شیف فارم تو اس طریقے کا بنائیں گے تو بہت اچھا ہوگا یہ اوپا نیریہ آگے رکھیں پیچھے کی طرف بند کر دیں تو دوستو آپ کا ہمارے بکریوں اور بھیڑوں کے گھر کیسے لگے اچھے لگے ہوں گے تو اس ویڈیو کو بھی ہی پہ اینڈ کرتے ہیں امید ہے بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ہماری بکریوں اور بھیڑوں کے بچے بھی اچھے لگے ہوں گے اچھے لگے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ کال نئے ویڈیو میں ملتے ہیں اپنے در سارا خیال رکھئے گا اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ